کارا صاحب وہ کہہ رہے ہیں اپنا خورم صاحب کہ یہ نا پیپلز پارٹی والے بتائیں گے کہ کنگز پارٹی کون ہے ہمیں تو یہی یقین مل رہا ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ کنگز کا پارٹی پی ایم ایل این ہے اور یہ بلاوت صاحب نے آج کہا ہے کہ کمرے میں بیٹھ کے ریزلٹ بنانے والوں کو عوام جواب دے گی کہ کمرے میں بیٹھ کے کون ریزلٹ بنا رہا ہے پی ایم ایل این یا اسٹیبلشمنٹ کس کو کہہ رہے ہیں بلاوت صاحب ملک صاحب میں کسی جماعت کا نام لینے سے پہلے میتر سمجھوں کہا کہ کنگز پارٹی کی اسطلاح کی پہلے بنات کر دیں وہ ہوتی کیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے کیونکہ آپ نے بہت ساری بہت ساری دفعہ کنگز پارٹی بنتے دیکھی ہے کنگز پارٹی بیسیکلی تو بادشاہ کے ساتھیوں کو کہا جاتا تھا جو بادشاہ کے چونے ہوئے اپنی مرضی کے لوگ ہوتے تھے اور اب جو طاقتور ہوتا ہے یا طاقتور ادارہ ہوتا ہے وہ یا پاکستان کی طاقتور ادارے یا لوگ کس کے ساتھ کڑے ہیں کس کو پاکستان کی پاور میں یا پاور پولیٹیکس میں لانا چاہتے ہیں جس کی طرف کو سپورٹ ہوتی ہے نارملی اسی کو کنگز پارٹی کہا جاتا ہے اور وہ مختلف عوام کی سپورٹ سے بننے والی یا طاقت حاصل کرنے والی جماعتوں کے خلاف جو اپنی مرضی کے لوگ اپنی ہینڈ پیک لوگ یا جو الیکٹیبل سو کارڈ ہوتے ہیں ان کو ایک کٹھا کر کے ان کو ریاستی سپورٹ فرام کر کے اداروں کی ان کو جو الیکشن کے میدان میں اتارتے ہیں ایسی ہی جماعتوں کو کنگز پارٹی یا کنگز پارٹی کی اسطلعہ کے طور پر لیا جاتا ہے اس کی مزاعت کرنے کی مرخیل ہے مزید میں اگر کروں گا تو اور تلخی بڑھے گی لیکن پاکستان کے لوگوں کو اور آپ کو خود اس کو دیکھ لینا چاہے کہ پاکستان کے طاقتور ادارے یا افراد وہ کون سے لوگ ہیں کون سے جماعتیں ہیں کون سے ایسے طاقتور بندے ہیں سیاسی لوگ ہیں جن کی سپورٹ نے حاصل ہے ان کے اوپر شاید یہ اسطلعہ آ سکتی ہو جو جتنی طاقت لے گا جتنی وہاں سے اس کو سپورٹ ملے چلیں میں آپ سے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کیا آپ کے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نون کو اس وقت طاقتور حلقے سپورٹ کر رہے ہیں کیا وہ ڈیفنیشن میں آتی ہے کنگز پارٹی کے جی میں آپ سے سوال کرتے ہو کہ ارزاہ لوگوں کو پتا ہے میں سوال یہ کر رہا ہوں جو آپ کی ڈیفنیشن ہے کنگز پارٹی کی کیا اس وقت آپ کے پولیٹیکل آپ کا ایکسپیرنس ہے کیا پی ایم ایل این اس ڈیفنیشن میں فٹ ہوتی ہے جو کنگز پارٹی کے کہ اس کو ادارے سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو بلڈ اپ کر رہے ہیں کیا پی ایم ایل این پر یہ ڈیفنیشن آتی ہے دیکھیں آپ بھی سوال کر رہے تھے میں بھی سوال کر رہا تھا باقی لوگ بھی سوال کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کو پاکستان میں آنے پہ جو ایک آورال عمومی تاثر ہے وہ ایک خصوصی سپورٹ رہی ہے وہ یہ کہیے کہ ریڈریسل ہے مسلم دی کہتی ہے ماضی کے کیئے گئے گناہوں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے اور وہ گناہوں کو ٹھیک بھی کیا جا رہا ہے تو جو خراب کرنے والے تھے وہی ٹھیک کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے مداخلتی عمل کو تو انکار نہیں کیا جا رہا ہے ہمارا تقرانہ یہ ہے کہ مداخلتی عمل بند ہونا چاہیے یہ پوزیٹیو میں ہو یا نیگٹیو میں اس کا ایفیٹ یہ اس کی جو الٹیمیٹ سمت ہے ریاستی اداروں کی مداخلت سیاست میں اگر وقتی طور پر کوئی بہتری کے نبتہ نظر سے اچھائی کے نبتہ نظر سے بھی کی جائے اس کے ریزلٹ کبھی بہتر نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ووٹ کے ذریعے تبدیلی لانے پہ پاکستان کے شہلیوں کو اپنے بیاست کے اوپر جو اعتماد اور پاکت ہے تو یہ جب آئی بلاول بھٹو صاحب کا آج کا بیان ہے کہ کمرے میں بیٹھ کر ریزلٹ بنائے نتیجہ بنانے والوں کو عوام جواب دے گی وہ کس سے مخاطب ہیں پی ایم ایل این سے مخاطب ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مخاطب ہیں دیکھیں کمرے میں بیٹھ کے کون بناتا رہا یہ ہم تو نہیں کہہ رہے نا کہ مسلم لیگ نے آر ٹی ایز بٹھا دیا تھا یہ جو پینچنوں کی بات کی جاتی ہے کبھی کچھ کیا جاتا ہے تو وہ کرنے والے کون تھے یا کون ہوتے ہیں وہ کون ہیں ہمارے ملک اندر یہ کسی بھی جاست کے اندر وہ طاقت پر ادارہ ہی ہو سکتے ہیں افراد تو نہیں ہوتے افراد اگر کسی جگہ کام ہاں میں اپنے حلقے میں آپ اپنے حلقے میں صاحب اپنے حلقے میں کسی جگہ پہ دو چار پانچ جگہ ایسی ہوگی جہاں پہ ہم بھی طاقت کے لور میں کچھ لے کچھ غیر قانونی کام کر سکتے ہیں لیکن چلے کلیر ہوگیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی وہ کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے خورم صاحب زبردست الفاظ کھیلتے ہیں انہوں نے کہا ریلیف نہیں ہے ریڈریس ہے میرا سوال آپ سے بھی یہ ہے جو ان کو ریڈریس ہوا جو سیکشن 401 کے تحت سنٹینس سسپنڈ ہوا میاں صاحب کا العزیزیہ والا کیا وہ آپ کے نزدیک ایک نومل چیز ہے بکوز ہوتا نہیں ہے کسی کا کہ یا ایک کھلی ایک سائن ہے کہ جی ایک میسیج دیا سب کو کہ بھائی آنے والا دور پی ایم ایل این کا ہے تو سارے ذرا سو سمجھ کے چلیں بلک ریلیف اور ریڈریسل میں بنیادی فرق کا آپ بڑا اچھا لفظوں کو آپ خورم صاحب بڑے پڑے لکھے آدمی ہیں بکتہر اندریجی گواتی حالات پڑھتے ہیں آپ بھی بڑے حالات اندریجی جانتے ہیں ہم تو ٹارٹ سکولوں والے ہیں ہم پتہ نہیں ہے لیکن یہ جو ریڈریسل ہے یہ بھی بنیادی طرح میں یہی ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہونے والی زیادتی کو اس کا اقرار کر کے کسی نے اس کو دور کرنے کی کوشش کی ریڈریسل یہی ہوتا ہے میرے ساتھ اگزادتی ہوئی اس کو جس نے خرابی کی اس نے خود ریڈریسل کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کے اس جمہوری یا پاکستان کے اس عدالتی نظام میں عدالتیں خود ریڈریسل نہیں کر سکتی کوئی اور کرائے گا یا عدالت کے پاس میں جاؤں گا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ مربانی کریں میرے ساتھ جو جانتی آپ نے کی تھی فلان دالت نے کی تھی فلان نے کی تھی اس کا کوئی فورم میرے لیے کرے گا میں اس کو یا تو خود ایجیٹیٹ کروں گا عدالتی نظام میں 184.3 کے تحت صرف وہ ایک رستہ ہے یا 199 کے تحت ایک رستہ ہے کہ عدالت نے خود کسی اجسانی حقوق کی بنیاد پر کسی کی نہیں ان کو تو پنجاب گورن نے چھوڑا ہے ان کو تو پنجاب گورن نے سسپنٹ کی اپنی مرضی سے یہ ٹیکر گورن نے پہلی بات یہ ہے کہ سسپنشن بنتی نہیں میں خود اس بات کا کہہ لوں کہ نہیں بننی میاں نواز شریف صاحب کو ایسی کوئی ریلیف نہیں لینی چاہیے تھی انہیں چاہیے تھا کہ وہ عدالت میں جاتے میں کہتا ہوں میاں نواز شریف کے ساتھ جاتی ہوئی میں دسیوں پروگراموں میں نہیں دس سائنگڑوں پروگراموں میں کہتا آج بھی کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ جاتی ہوئی ان کو غلط سزا دی گئی ان کی سزا کے خلاف بالکل اپیل جو ہے ایڈمٹ ہونی چاہیے لیکن پروسس یہ ہے اس نے ایک اچھے کام کو بھی مشکوک بنا دیا ہو سکتا ہے یہ دروستی فیضلہ ہو لیکن اس کو مشکوک بنا دیا میاں صاحب واپس آگے جیل میں چلے جاتے ان کو بیل مل جانے چاہیے تھی ملنی تھی وہاں ملی ہوتی توہر صورت تو یہ جو ایک تاثر اس وقت عمومی بنا ہے وہ نہ میاں صاحب کے لیے بہتر ہے نہ جمہوری جو پاکستان کا سسٹم ہے اور اس کے لیے بہتر ہوا لیکن قائرہ صاحب یہ بتائیں مومن صاحب کہہ رہے ہیں فراغ گوگی کا اتنا ہی تعلق ہے جتنا کسی کا بھی کسی سے ہو سکتا ہے وہ کوئی اور کچھ بھی نہیں ہے وہ یہ بھی نہیں مانتے کہ وہ اکٹھے وہ ٹرسٹ میں بھی ہیں آپ کیا کہتے ہیں قائرہ صاحب مالک صاحب دو پوزیشنز ہوتی ہیں ایک یہ ہے کہ قانون کی نظر میں کیا ہے اور دوسری یہ ہے کہ عوام کی نظر میں کیا ہے جو فیصلہ کسی کی کولیفیکیشن یا ڈس کولیفیکیشن کا ہے وہ تو عدالتی طریقہ کارشاہ ہوگا لیکن اس کے بارے میں حقائق اور اس کا جو سیاسی فیصلہ ہے وہ عوام کیا سمجھتی ہے اور اس کورلیشن کے حالات کیا ہے وہ گہنا شیئر کے سنو تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا کہتی ہے تجھ کو خلق کے خدا غائبانہ کیا ہو جاتی طور پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ہمارا علمیہ یہ ہو گیا ہے مالک یہ اس میں ہم سب شامل ہیں سیاسی دماغتیں شامل ہیں عدالتیں شامل ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ شامل ہیں آپ میڈیا والے شامل ہیں سب ہمارے بولوی صاحبان شامل ہیں ہم سب کہتے ہیں ہم آئین پر عمل کر رہے ہیں اور ہم نے ایک آئین کو فیس کا طور پر رکھا ہوا عمل نہیں کر رہے ہیں اور پاکستان کا نہیں پور پہاڑ میں نے جو بیڑ بکنے چاہتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ ہم سب پور رہے ہیں ہم غلط میں نہیں کر رہے ہیں صرف ہم یہ ایک بات کر رہے ہیں ہم وقتی مسئلہت کے تحت میں ہوں پی ٹی آئی ہو مسلم بھی ہو دوسری جماعتیں ہوں آپ ہوں ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ آدلیہ ہو کیا نہیں جانتے ہیں ہم عوام کو فول کرنے کی کوشش کرتے کرتے ان کا اس پورے نظام سے اعتبار اٹھا بیٹھے ہیں اب لوگ کسی پہ اعتبار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ہم نے ان کو خواب دکھاتے دکھاتے سرام دکھائے اور پھر ٹوٹ ٹوٹ کے اب عوام کا اوور آل سیاسی نظام پہ اعتبار نہیں ہے ایک طرف تو جو ہماری پاکستان کے اندر غیر جمہوری حکومتوں کی لیگیسی ہے پوری مائنڈ سیٹ ہے کولونیل مائنڈ سیٹ کے بعد اس نے ہماری تمہوریت کو مضبوط نہیں ہونے دیا اور دوسرا ہمارے اپنے ہاتھ ہو یہ جو ایک نبیہ ہے نا کہ ہم بالکل جھوٹ کو بھی جھوٹ نہیں کہیں گے ہم اپنے ڈیڈر کی کسی غلطی کو غلطی مانتے ہی ہم اس کو غلطیوں سے مبرہ لے جاتے ہیں